جی مولانا ہمیں ایک سوال موصول ہوئے جی تعویزوں کے لکانے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کہاں تک اثر ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیجئے تعویزوں کے بارے میں خیال جو آج کلام طور پر پھیرا دیا گیا ہے کہ تعویز لکانہ شرکت اور اس کے لیے رسول کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے صدرال کیا جاتا جس نے آپ نے تمیمہ کے بارے میں فرمایا کہ تمیمہ جو رڑکاتا وہ شرک کرتا مگر تمیمہ کا ترجمہ عربی زبان میں تعویز کی ہی نہیں کیا عربی لغت میں سے سب سے بڑی لغت جو ہے لسان اور عرب اس میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ جو لکھے ہوئے تعویز کو تمیمہ کہتے ہیں وہ زبان عرب سے بلکل جاہل اور انپڑ یہ تمیمہ نہیں شمار ہوتا علامہ البانی صاحبی کہتے تھے کہ تعویز نہیں لٹکانا چاہیے اس کو پسانے نہیں کرتے تھے مگر وہ کہتے تھے تمیمہ میں یہ داخل نہیں ناشرک ہے کیونکہ شروع سے دو خیال آ رہے ہیں کچھ کہتے ہیں نیک لوگ لٹکا رہنے میں کوئی حرض نہیں کوئی کہتے ہیں بچنا چاہیے مگر نہ کسی نے حرام کا نہ شرک کا تمیمہ نام ہے ان حدیوں کا گھوگے منکے وغیرہ دن کے بارے میں جاہل لوگ خیال کرتے ہیں کہ پلان جاور کا کان لٹکا دیا جائے یا اس کی حقی گھر میں رکھی جائے یا یہ پتھر پینا جائے تو اس سے یہ اثر ہوتا وہ شرک ہے وہ تمیمہ ہے جو عبارت لکھی ہوئے ایک درخواست کہہ اللہ تو ہی شفاہ دینے والا مجھ کو شفاہ دے بجائے بار بار پڑھنے کے وہ گلے میں لٹکا ہے پھر تاکہ اللہ میں تو ہر وقت یہ درخواست کر رہا ہوں اس کو شرک ہی نے نہیں کہا امام ابن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا تعویز بخار کے لیے لکھتا ہے جو محمد ابن علی یعنی امام محمد باکر نے لکھا تھا وہ زادر مباد میں ابن قیم نے نکل کیا تو فرماتا ہے اس میں کیا عرض ہے یہ تو اہم توحید ہے اس لیے ابن قیم ابن تحمیاء رحمت اللہ خود بڑے تعویز لکھ گئے ہیں کہ ایسے ایسے کاموں کے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں ایل حدیث عالم جو چاہے نواب صدیق اندر رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوری کتاب اس پر لکھی ہے کتاب التعویزات جس کا عربی نام ادعو وردعو ہے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب زینت اللہ السلام کے آخر میں مجرب تعویز میں لکھے ہیں صرف عبارت جو ہے اس میں کوئی شرک یا ایسی عبارت جس کا معنی نہیں سمجھ میں آتا ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے خالص توہیدی کرے مات اگر کوئی زبان سے پڑتا ہے یا رٹکا رہتا ہے تو اس میں کوئی ہر نہیں اگر کوئی پرہیز کرتا اب نہیں رٹکانا چاہتا تو بے شک نہ رٹکا ہے مگر نہ یہ تنیمہ میں داخل ہے نہ شرک ہے نہ حرام ہے جزاکم اللہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جنوں کی حقیقت اور ہماری عملی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے جنوں کے بارے میں اس دور میں کوئی شوشے لوگوں نے چھوڑے ہیں کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے انسانوں میں اسے جو لوگ جنگروں میں رہتے تھے یا غیر مذہب سے ان کو جن کہا گیا مگر یہ سب بتیں قرآن مجید کے ساتھ استعظار ٹھٹھا ہے قرآن مجید نے جس طرح جنوں کا ذکر کیا اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ اس طرح انسان ایک مخلوق ہے بنی آدم اسی طرح پرشتے ہیں علاقے ایک نو جنات بھی علاقے نو ہیں جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے چلے آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے ان کی آگ سے ہوئی ہے اور جو حالات ان کے بیان ہوئے ہیں کہ وہ آسمان کے قریب دا کر بیٹھ کے کہ قبریں سنیں اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی غیر مری عجیب قسم کی مخلوق ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہی اور نہ اس میں کوئی استحالہ کون سی انہونی بات اگر جراسین لوگ مانتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتے ڈاٹر حضرات دیکھتے ہیں مگر ان کے کہنے پر مانتے ہیں تو جب انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ ایک مخلوق ہے جس کے یہ یہ حصاف ہیں تو انہیں کیا دشواری اس کے معلوم صرف ایمان میں کمی ہیں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ واقعی جنات ایک الگ مخلوق ہے وہ ہم سے جدہ ہیں آپ سے پیدا ہوئے ہیں حساب ان کا بھی ہے ہماری طرح جنت دو زخون کے لیے بھی ہماری طرح ہی وہ بھی شریعت کے پابند ہیں ہماری عملی زندگی میں ان کا جو ذکر ہے کہ وہ انسان کو چمٹ جاتے ہیں بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا اور قرآن مجید کی جو صاف آئیت تھی کہ آدمی جو سوز ہو رہا ہے وہ قیامت کے نز پھے گا اس طرح جیسے وہ آدمی اٹھتا ہے جس کو یہ تخبت ہو شیطان من المس جن چمٹ کر اس کو پاغل بنا دیتا صاف لفظ تھے مگر اب یہ کہتنے ہیں نہیں یہ چونکہ عرب ایسا سمجھتے تھے اللہ نے ان کے خیال کو سامنے رہ کر کہہ دیا کہ وہ بیوانے کو کہتے ہیں جس کو جمد نہیں یہ بات غرط ہے اگر عربوں کا یہ خیال غرط تھا تو اللہ تعالی نے جیسے دوسرے احرام کی تردید کیا اس ویم کی تردید کرتا کہ یہ ان کا خیال غرط ہے آدمی خبتی جنوں کے تمرنے سے نہیں ہوتا اس لیے قرآن کے یہ الفاظ صاف گواہ ہیں کہ جن جو ہے انسان کو چمر جاتا ہے اسی طرح جیسے جراسین سے بیماریاں پہلا ہو جاتا ہے یہ بات ہی ماننی تھی اور اس کو نکالنے کے لیے ابن ایک لوگوں نے عمل لکھے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان کے جو عامل ہیں وہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کا اثر ظاہل بھی ہو جاتا ہے خود ابن تحمیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تو ایسا ہی کہتے تھے کہ جا کر صرف ات سے کہہ دو کہ ابن تحمیہ کہتا چردہ وہ اچنے بڑے موحد تھے اللہ پر ایسا تکلر بروسہ تھا کہ ان کے سکینے سے جن جو ساتھ دفع ہو جاتا ہے تو ان چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ٹرواہم پرستی ہونا چاہیے کہ بیمار ہوا علاج نہیں کرایا یا کسی نے مکاری کیا یا بچے بچی نے وہ فرار سے بنا ہوا ہے بیمار تو اس کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن نہیں علاج کرانا چاہیے جی